موسیقی 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 رکی ہیں سینا لگاتار ایکشن موڈ میں ہے سرکار ایکشن موڈ میں ہے لیکن پھر بھی جب ایسی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں تو دل دہلتا ہے دہشت میں آتے ہیں خاص طور پر ہمارے کشمیری ہندو بھائی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ یہاں پر کلنگ ہو چاہے وہ کسی کی بھی ہو چاہے وہ گیر مقامی لوگوں کی ہو یا یہاں کے جو اپنے باشندے ہیں ہمارے چاہے وہ یہاں کے مسلمان ہو یہاں کے سرک ہو یا یہاں کے ہمارے پنٹر برادری کے لوگ ہیں وہ سب یہاں کے نواز یہ ہے یہاں کے اٹوٹ انگ ہے کشمیر کے کوئی نہیں چاہتا کہ اس طرح کی واقعات ہو لیکن یہ چیزیں کئی نہ کئی سنڈر گورنمنٹ کو سوچنی چاہے کہ ان طرح کے جو واقعات یا جیسے چارت کی چیزیں ہوتے ہیں ان کو کیسے روکی جائے جیسے آج ان سو ستر کے بعد کہا گیا تھا کہ ایسے گھٹنائیں نہیں ہوں گی لیکن پھر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں کئی نہ کئی سیکیورٹی لیپس ہیں سنڈر گورنمنٹ کے جو وعدے تھے جو دعوے تھے ان کے وہ کئی نہ کئی سے کھوپلے دکھائی دے رہے ہیں کشمیر میں اور زمینی سطح پہ جو جیسا تھا وہ ویسا کا ویسا ہی ہے ان چیزوں پہ چاہے ہماری ہوم منسٹری ہے یا پی امو ہیں ان کو ان چیزوں کی طرف دیان دینا چاہیے اور جو یہاں پہ کشمیریت ہیں یا یہاں کی جو سکاپتے سنت ہیں یہاں کی باہر یہاں کا باہی چارہ ہے اس پہ ان کو سوچنا چاہے اور یہاں کے جو بھی حالات ہیں جو بھی کشیدگی ہے اور جن سے یہاں کی یا ہمارے باہی چارے کو ٹھیس پہنچتا ہے ان چیزوں کو یہاں پہ دست کرنا پڑے گا یہ سب سے بڑی ذمہ داری جو بنتی ہے یہ سنٹر گورنمنٹ کو بنتی ہے اور جیسے کہ یہاں پہ جو اپنی اسمبلی ہے اور جو یہاں کے نمائندے ہیں ان کو باہل کرنا چاہے یہاں کی اسمبلی کو باہل کرنا چاہے اس سے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو یہ واقعات ہیں یہاں پہ جو یہ گٹنائے دن با دن بڑھتی جا رہے ہیں وہ کہی نہ کہی ان چیزوں سے کم ہوگی ہم اس وقت یہی کہیں گے کہیں گے کہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری یہاں پہ سنٹر رول ہے اور انہی پہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے انہی کو ان پہ جواب دے بننا پڑے گا تاکہ یہ اس طرح کے واقعات یہاں پہ پیش نہ آئیں جیسے کہ پچھلی بار بھی ہم نے اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں اور وہ جو ہماری ہندو بھائی ہے یہاں پہ وہ آج بھی درنا پردشن کر رہے ہیں اور سنٹر گورنمنٹ سے یہی گوہار لگا رہے ہیں پچھلے چار مہینے سے پچھلے ایک سال سے گوہار لگا رہے ہیں کہ ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیسے سیف ہم کیسے ہو جائیں گی کیونکہ سنٹر رول چل رہے ہیں اسی لئے ہم ان پہ ہی زیادہ یہ الزامات آئیت کر رہے ہیں کہ ان کو ہی ان چیزوں کی جواب دے ہونا پڑے گا اور کشمیر پہ جو بھی حالات ہے ان کو انہی کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی امرنات یاترہ ہوئی کیسے وہاں پہ یہاں کی لوگوں نے شانہ وشانہ ان کے ساتھیں ترہنگا رہی ہے یہاں پہ بھی کی گئی ہر چیز یہاں پہ ہو رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں سنٹر گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہاں پہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو کس طرح سے یہاں سیکیورٹی جو سیکیورٹی ڈائپس ہم یہ کہیں گے جو کال یہاں گٹنا ہوگی دکھی گٹنا ہوگی یہاں پہ وہ کس طرح سے ہم ان چیزوں سے باش سکیں راکیش آنڈو جی جیسا کہ مداصر جی کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو لوپ ہول ہے چونکہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی لگ رہا ہے کہ بہت کچھ کرنا باقی ہے کشمیر میں جب کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو صرف کشمیر نہیں روتا پورا ہندوستان روتا ہے چونکہ کشمیر ہندوستان کا ابھی نہنگ ہے کہاں یہ لوپ ہول ہے دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر بہت کچھ سوچنے اور کرنے کی ضرورت ہے راکیش جی میڈم میں مداصر جی سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا یہ آج سارا جو دیکھ رہا ہے وہ دھوک رہا ہے تین سو ستر کے بعد میں یہ ہو گیا ہے میں ان سے پوچھ رہا ہوں جب میرا پلائن ہوا تھا میری عمر تیئیس سال کی تھی تب یہی روح سڑکوں پہ نکلے تھے اچھے گچھے پاکستان بٹا اور رستی بٹنوستان یہاں کا چلے گا نظام مصطفیٰ آپ مجھے بتائیے آپ یہ پی ایم پیکیج کی بات کر رہے ہیں آج پی ایم پیکیج والے دوہدر دس سے وہاں پہ جابز کر رہے ہیں آپ بتائیے جب پی ایم پیکیج والوں پہ راہل بٹ کو مارا گیا رجلی بالا کو مارا گیا وہاں پہ اور دیپک چند کو مارا گیا جب ہمارے وہاں پہ کشمیری پندت لوگ جو کی بالکل پی ایم پیکیج میں مجبوری میں وہاں پہ گئے ہیں ان کو بانڈٹ لیبر کی طرح وہاں پہ رکھا گیا ہے کتنے لوگ نکلے لالچوک میں ان کے سمرتھن میں کتنے لوگ نکلے ان کو روکنے کے لیے کہ آپ مٹ جائیے آپ ہمارے بھائی ہیں کیا یہ اگر وہاں پہ میجورٹی کمنٹی کے ان کا فرض نہیں بنتا ہے اور یہ جو لوگ آ رہے ہیں اور تارگیٹ کلنگ کر رہے ہیں یہ کچھ پاکستان سے آ رہے ہیں یہ کئی پیریشوٹ سے آ رہے ہیں ان کو وہاں پہ شرن کون دے رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا راکے جی راکے جی راکے ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ماہول جو ہے سوازگار ہے اگر ہم پرائے مردے گاڑ دے تو پھر کیسے چل پائے گی یہ چیز ہے ہم جانتے ہیں جو بھی نبے میں ہوگا وہ 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 پتہ ہے وہ حالات اس طرح اس طرح کے ویسے ہی ہے لیکن اب ہم وہ مردے اکھانے تو ان سے کیا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ امن بہال ہو کشمیر میں جیسا کشمیر ہمارا ہے تو بھائی صاحب آپ نکل لیجئے آپ آجائیے جمعوں جو ہمارے پی ایم پیکج کے بھائی بہن پچھڑے ایک سو دن سے وہاں پہ پی ایم پیکج کے پروٹس کر رہے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ شانہ برشن کھڑا ہو جائیے جو وہاں پہ ویسوں میں ہیں جو بارا مولا میں ہیں آپ لوگ گئے وہاں پہ دیکھنے کے لیے آپ نیسے کدھرے لوگ گئے آپ کا اکروش سر جائز ہے آپ کا اکروش آپ کا غصہ آپ کے سوال بہت جائز ہے لیکن پھر پھر کیا اس کا حل کیا ہے اس سمسیہ کا سمادھان کیا ہے سرکار کا کہنا ہے میں کہہ رہا ہوں سرکاریں فیل ہو چکی ہیں سرکاروں کو گوٹ بینک چاہیے وہ وہاں پہ ابھی بتائیے کشمیری پنڈیس کو تب تب مارا جاتا ہے جبکہ سرکاریں کوئی وہاں پہ غلط حرکت کرتی ہیں آپ بتائیے لالچوک پہ کیا ستر سال میں جنڈا نہیں چڑھا تھا کیا کیا ڈلچیل میں وہاں پہ جنڈا نہیں چڑھا تھا کیا دیش کو دکھانا چاہتے ہیں اسی دن شام کو وہاں پہ ہندو فیملی کے اپر گرنیڈ مارا گیا اور آگلے دل وہاں پہ گاؤں میں ہمارے کشمیری پنڈیس کو مارا گیا اور دوسرے بھائی کو بھی بولی ماری گئی میڈا چار مہینے پہلے اسی گاؤں میں ایک میڈکل میڈکل مہینے پہلے راکیج جی ایک پردان اور تیرنگا وہاں پر لہرار آئے راکیج جی اس میں پورا دیش حرشت ہے پورا دیش یہی چاہتا تھا کیا ستر سال سے وہاں پہ جنڈا نہیں لہرارہ تھا کیا ستر سال سے وہاں تیرنگا لہرارہ تھا راکیج جی کیا ہم نے پیو میرے کو بتائیے آپ وہاں کے کشمیری پنڈت جو ایک منورٹی ہے پچھلے 32 سال سے کشمیر سے باہر ہیں جنڈا اس دل لہرائیں گے کشمیری پندس جنڈا ستر سال سے نہیں پانچ ستار سال کی ہماری ہسٹری ہے ہم جنڈے کے ساتھ نہیں ہم برباد ہو گئے جنڈے کی وجہ سے ہم کو گھر چھوڑنا پڑ گیا ہمارا کسور کیا تھا بتائیے مجھے ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے نہ ہم نہ ہم نے کبھی پتھر اٹھایا نہ ہم نے کبھی بندوق اٹھائی ہمیں کیوں تارگٹ کیا ہمیں کیوں مارا جائیے یہ میرا بھائی جو ابھی یہاں پہ بیٹھ کے باشن دے رہا ہے اس کو بتائیے کتنی بار یہ گیا کشمیری پندس کو سمجھنا دینے کے لیے جب وہاں پہ پیم پیکج کے لوگ سڑکوں پہ تھے کتنی بار یہاں ان کے ساتھ چانہ بچانہ اترے کبھی انہوں نے جا کے ان کو تازی گوٹ نکاہ پار کرنے دیا ان کو بولتے کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں تب تو یہ وہاں پہ دیکھ کے تماشا دیکھ رہے تھے اور آج آکے ٹی وی میں واشن دے رہے اور سینٹر گورنمنٹ کو دھوچ دے رہے میڈم میری عمر بھائی سال کی تھی ٹھیک ٹھیک راکیش جی آپ کی آپ کے ایموشنز کا سمبان ہم کرتے ہیں آپ کے ایموشنز کا سمبان کرتے ہیں جاوی جی بھی جڑ گئے ہیں ہمارے خاص کاریٹر میں جاوی جی آپ کا بہت بہت سواغت چونکہ آپ راجلیتک وشتیشک ہیں کشمیر کو بارکی سے سمجھتے ہیں وہاں کے سینٹیمنٹ وہاں کے ایموشنز وہاں کے سیاست پر آپ کی پہنی نظر رہی ہے ہمارے ساتھ مداصر ریشی جی بھی ہے ورشت پترکار راکیش ہانڈو جی بھی ہیں راکیش جی سے ہم چرچہ کر رہے تھے کافی ناراض ہیں آکروشت ہیں انہوں نے کہا سرکاریں فیل ہو چکی ہیں لیکن سرکار یہ کہہ ہے کہ ہم ہر سمبھا سر پر لگاتار کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم یہ مان سکتے ہیں جاوی جی کہ کہیں نہ کہیں تو لوپ ہول ہے کیونکہ کشمیر میں حالات سامان یہ نہیں ہے سر بے شک جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں امنو چین کی بات کی جا رہی ہے لوگ وہاں نوکری کر رہے ہیں لیکن پھر بھی رہ رہ کر جو آتنگ کی بارداتیں ہو رہی ہیں جاوی جی وہ اس ورح اشارہ کر رہی ہیں کہ کہیں کمی ہے اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جی سب سے پہلے میں جو اینوشنٹ جو کلنگوز بھی ہے سب سے پہلے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں دنیا میں کہیں بھی چاہے ہم کسی یا دنیا میں ایسا ہیومن ہم کہیں بھی اینوشنٹ کلنگوز ہم سب اس کو کنڈم کرتے ہیں رہی بات جو آپ یہاں کہہ رہی ہیں جو سب سے پہلے جو یہاں ضرورت ہے بہت ضرورت ہے یہاں کی یہ جو یہاں انوشنٹ تلنگوز ہو رہی ہے یا جو یہاں حالات ایک سرے سے جو حالات دھراب ہونے کو ہو رہی ہے اس پہ ہمیں یہاں جو حالات ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات کو کیسے ہم کیک کریں کہ ہم ایک جو پیس یہاں ہم چاہتے ہیں یا یہاں جو ڈیولاپٹ ہم چاہتے ہیں اس کو ہم کیسے بیلد کریں راکیش جی پہلے جاوے جی کو سن لیتے ہیں پھر آپ کا ریاکشن سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی یہاں چلیے ڈسکنیکٹ ٹیکنیکل فال تھوڑی دیر میں پھر سے جاوے جی کے ساتھ جڑتے ہیں لیکن کافی ناراضگی راکیش آنڈو جی آپ کی ناراضگی جائز ہے لازمی ہے آپ کے اندر بہت ٹیس ہوگی چونکہ آپ نے وہ درد صحابی ہے لیکن مداصر جی لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ سرکاریں فیل ہیں سرکاریں کچھ نہیں کر سکتی کیا یہ یہ کافی ہوگا کیونکہ سرکار کا تو دعویٰ یہی ہے کہ ہم پریت نکر رہے ہیں اور حالات کافی حد تک بدلے بھی ہیں کیونکہ آپ وہاں کے ورشت پترکار ہیں وہاں پر سرزمی پر رہتے ہیں آپ کو وہاں کے حالات کے بارے میں پتا ہوگا پچھلے تین سالوں میں جب سے 370 کو ہٹایا گیا ہے مداصر جی کس طرح کے حالات آپ کو نظر آتے ہیں دیکھو جیسے گراکیش جی کہہ رہے تھے کہ کشمیری لوگ کیوں نہیں نکر رہے ہیں کشمیری لوگوں نے جو کشمیری مسلمان لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے ان کے شانہ بشانے چلے ہیں ہاں کئی کچھ غصتوں ایسے بھی تھے جو اس ٹائم میں آئے جن کے جو ہمارے بیچ میں ہی تھے لیکن اب یہ کہنا راکی جی کا غصہ جو جائز ہے لیکن یہ کہنا کہ اب یہاں پہ جو کشمیری مسلمان ہیں ان کو شرم دے رہے ہیں وہ یہ کرے ہیں یہ کہی نہ کہی ہماری جو بائی چاہ رہا ہے اس کو ختم کر رہے ہیں اور دوسری چیز جو ذمہ دار ہے ان لوگ ان کو ہی ہمیں ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے چاہے ہماری یہاں جاویتی بائی چاہرہ کو مرکیہ کا انیس سوال پہ میں جب آپ لوگی سب کو پہلک لیتے ہیں یہاں پہ پی ایم پی کے ان کے ٹرو ان کو لانا پڑے گا تو ان کی سویدہ ان کی سیکیورٹی کا کیسے ہم ان کو پریودان یہاں کریں گے اور ہم بھی چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ یہاں کی حالات کو کیسے دیکھیں یہاں کے حالات دن با دن جیسے پہلے جو باقی چیزیں تھی جو ترین سو سطر میں سب سے پہلے یہی کہا گیا تھا کہ یہاں پہ جو حالات ہیں وہ سامانے ہو جائیں گے وہ کئی نہ کئی زمینی سطح پہ ٹھیک کیے جائے گی لیکن جتنے بھی حالات یہاں پہ پیچھتے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں تو دن با دن وہ خراری ہوتے جا رہے ہیں یہ اچھے نہیں ہو رہے ہیں کئی نہ کئی یہ ہوم مینشری کو سوچنا چاہے جو یہاں پہ جو یہاں مینارٹی ہے ان کا تحفظ کیا جائے اور جہاں جو یہاں کشمیری عوام ہیں جو یہاں مر رہے ہیں یہ ملکہ ان کو یہ اس کا کوئی سلوشن دوننا پڑے گا جاوے جی ایک بار پھر سے جڑ گئے ہیں جاوے جی اگر آپ تو میری آواز پہنچ رہی ہے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ سرکشا کیسے دی جائے سرکشا کی بھاونہ کیسے پن پائی جائے کیندر سلکار یہ کہتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کیا کیندر آستانی پرشاسن کے بیچ تالمیل کا بھاو ہے کیسے گھاٹی میں کشمیری پنڈیتوں کی سرکشا سریشت ہوگی جاوے جی دیکھیں میں نے کہا کہ یہاں ضرورت ہے کہ جتنے بھی یہاں سماج کے جتنے بھی یہاں تبکے ہیں جتنے بھی یہاں سرکشا کی تبکے ہیں کہ ان کو ساتھ ملا کے ہمیں چاہنا ہے اگر ہمیں یہاں واقعی امون چاہتے ہیں اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ یہاں امون آئے یہاں پریس بیلڈ ہو یا ترکی ہو یہاں کلنگس نہ ہو تو ہم نے ہر ایک چیز کو ساتھ لے کے چاہنا ہے نہ کہ ہم نے صرف اس پہ اگر ہم صرف سوچیں گے یا بھولیں گے تو اس سے بات نہیں بنے گی بات بنے گی آپ کو جب تک یہ گھنگ میں آپ نے یہ چیزیں جاننی ہے جب تک آپ جو یہاں کا نوجوان ہے کہ اس کو ساتھ لے کے چاہنا ہے کہ اس کو آپ نے دکھانا ہے کہ ہمارا جو کینٹری ہے یا ہمارا جو جینٹ ہے کہ اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ان چیزوں کو ہم نے گراؤنڈ پہ لانا ہے کہ یہاں ایک ایس بیلڈ ہو اور گورنمنٹ یا وہ امانی کے سلکار ہو تو اس کی یہ اسپانسیبیٹی باتی ہے جتنے بھی ہمارے سماج کے جتنے بھی سر بھی ہے چاہے وہ مینارٹی ہو چاہے وہ میجارٹی سیکشن ہو کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں کہ ایسا یہاں ایک ماہود بنائے تاکہ جو یہاں جو انسٹیٹس ہو رہے ہیں ان چیزوں کو جیسے آپ نے کار دیکھا کہ شکیانہ میں جیسے یہ انسٹیٹ ہوا آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی وہاں آسواس کے جتنے بھی وہاں لوکلز تھے گاہوں والے تھے یا وہ میجارٹی کے تھے یا وہ اینارٹی سیکشن کے تھے وہ سارے آگئے اور وہ سارے باہر آگئے اور ایک آواز بہا شاہے ساہے وہ بھی ان لوگوں کے لیچ میں ہوگا جس نے ان کو مارا ہے اور نہیں وہی تو میں بات کرانا ہوں یہ لوگ کہا کب تھے جب وہاں پہلے میڈکم سکھوڑے ہم نے یہ لوگ وہ نہ ہوتے وہ چیز کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت اور اس کے لیے ہمیں ایک آنفرنس بنانے کی ضرورت ہے جیسے آج میں یہ لگتا ہے کہ وہ چیز بھوڑا آج آپ نے دیکھا کہ شکیانہ میں ہوا سائے لوگ باہر آگئے وہ ایک ساتھ ہوں گے وہ کسی لیچ میں پرانی وہ باہر آگیا ہے ان کے ساتھ کھڑا رہا راکھیج یہ بڑی بات ہے جیسے کہ جعوید جی بٹا رہے ہیں کہ کانفیڈنس لانا بہت ضروری ہے یہ کانفیڈنس تب ہی آئے گا جب سب سرکشہ کا بھاو ان کے اندر پن پائیں گے لیکن اگر پہلے ہی لوگ ہار مان جائیں گے کہ سرکار کچھ نہیں کر سکتی سرکار کا فیلئر ہے تو ایک مائنسپ پہ انکریٹ ہو جائے گا میڈم میں وہی بول رہا ہوں وہاں کی سیول سو سائٹی ان کو آگے انیشیٹیو لینا پڑے گا ان کو یہ ایجنٹیفائی کرنا پڑے گا یہ کون لوگ ہیں جو ان کو رستے دکھاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں سے امیلشن آرہا ہے یہ کن کے گروہ میں رہتے ہیں وہاں پہ ہے تو لوگ لوکل ہی نا باہر سے امریکہ سے تو نہیں آئے ہیں ازرائیل سے تو نہیں آئے ہیں افغانستان سے نہیں آئے ہیں ہے تو لوکل ہی نا تو لوکل آدمی کو ہی نکلنا چاہیے ان کے خلاب آواز اٹھانی چاہیے بھئیہ اب یہ بہت ہو گیا بہت خون بہ گیا چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو اسکو عیسائی ہو ان کو یہ آگے بڑھنا پڑے گا ہم تو آئے تھے وہاں پہ دوہزار دس کی جو پی ایم پیکچے کی جو پہل تھی کہ دیرے دیرے وہاں پہ لوگوں کو کیونکہ ہم پڑے لکھے لوگ ہیں پیسپل لوگ ہیں ہمیں ایک سرکاری نودری چاہیے تھی کہی لوگ مرٹی نیشنل کمپنیو کی جوب چھوڑ چھوڑ کے کشمیریت کو زندہ رکھنے کے لئے واپس لوٹے تھے کیا ہشر ہوا ان کے ساتھ میں پہلے راہون بٹ کو مارا گیا اس سے پہلے بھندرو کو مارا گیا جس نے کبھی کشمیر نہیں چھوڑا کیا نکلے لوگ سڑپو پہ آپ بتائیے مجھے رجنی بالا کو مارا کتنے لوگ لے کے آپ کو سڑپو پر پروٹس کرتے ہوئے دیپک چند کو مارا گیا کتنے لوگ نکلے وہاں پر پروٹس کرنے کے لئے یا کل جو یہ کلنگ ہوئی ہے اور دس پندرہ لوگ نکلے ہیں گاہوں میں تو میرے کو بتائیے ہی نہیں میں سے کوئی بندہ چھپا ہوگا جس میں اس کو مارا ہوگا میں گارنٹی دے رہا ہوں میں آپ کو بھائی ایکسپیرینس بول رہا ہوں باتی سال میڈم ہم کو تو اپنوں نے دبایا میں بول رہا ہوں جب ہم کو وہاں سے نکالا گیا مارا گیا ریپ کیے گئے وہ لوگ تو پاکستان سے نہیں آئے تھے وہ تو ہمارے پڑوسی تھے وہ ہمارے کلاس پلو تھے میں سچ بول رہا ہوں کیونکہ میڈم میں دودھ کا جلا چھاڑ بھی پھوک پہ کیا جیتا میں ساری چیزیں دیکھ چکا ہوں اپنے آنکھوں سے اس لئے مجھے یہ درد ہو رہا ہے اس لئے میرا خون بول رہا ہے کہ ہمارے سماج کے ساتھ میں کیا ہو رہا اور میجورٹی کمیونٹی تماشا دیکھ کے ٹی وی کے ڈیبوٹو میں آپ دیکھو گے شام کو سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور دوہیاں دیتے رہیں گے اور سرکار کو گوزتے رہیں گے سرکار کیا کرے گی جاکیش جی جیسے نجانے کتنے ہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ درد ہے اور برسوں تک رہے گا اور زندگی برس آلتا رہے گا ہمیں ان کے ایموشنز کو سمجھنا ہوگا اور سرکار بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ان ایموشنز کو سمجھتے ہوئے ہم جو جنت ہے یہاں جنتے ہیں جنے یہاں مائنار کی راکش جی جاوے جی کو سن لیتے ہیں یہاں جو سرک خیل صور پورٹ چلا رہے ہیں سکارے چلا رہے ہیں ہوتل چلا رہے ہیں آٹو چل رہے ہیں راکش جی جاوے جی کو سن لیتے ہیں پاشردہ کی پانچ دار سال کی اسپری ہے وہ ان کو ویلکم نہیں ہے اس کو چنچن کے مارا جا رہا ہے اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں جاوے جی یہاں نہ صرف دیکھیں اگر آپ نظر نہ دیں گے مجھے جائے کسی بھی شعور سے یہاں ہر ایک کی یہاں کلنگ جس کی ہے میں نے کہا جب تک ہم ایک جو ایک کانفیڈنس کے جب تک ہے یہاں کی سیسائیٹی اس کو یا سارکار یا جتے بھی یہاں ہم ہیں جتے بھی میڈیا ہو چاہے کہ ہم سب کو اس میں رسوانسیبیٹی لے ری چاہیے اور اس کو کہ یہاں کسی کی بھی کلنگ نہ ہو کہ یہاں کوئی بھی کلنگ نہ ہو یہاں ایسے کچھ حالات نہ پیدا ہو یہاں پھر سے وہ شاہی ہے وہ تو رہی ہے وہ تو رہی ہے وہ تو رہی ہے وہ رہی ہے تو اس کے لئے ہم اگر ہم آپ دیکھو گے کہ یہاں جتے بھی سیکشن ہیں سرٹی کے ہر ایک کی یہاں سمجھ سمجھ پہ یا وقت وقت پہ ہویا یہاں ہوئی یہ انسیلنٹ اسوئے ہیں لہذا سرکار کو بھی اور زیادہ رسوانسیبیٹی لینی چاہیے اور ہم سب کو یہ رسوانسیبیٹی لینی چاہیے کہ ہم اس ماحول کو ٹھیک کریں ہم اس جو ایک ہو رہا ہے کہ آج یہاں کا جو نوجوان ہے کہیں نہ کہیں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لگا ہوا ہے کہ ترکیب ہے ہم ان پر بلوک کے ساتھ چلنے اب یہ جو ہے اس میں بہت زیادہ جو زیادہ جو زیادہ ہے جابیجی لیکن کیا سرکار کے منشاہ پر سوال کھڑے کیے جا سکتے ہیں دیکھیں سرکار دلکی میں یہاں بات کروں سرکار جو ہے سرکار کو اور زیادہ اس میں اور زیادہ جو اس کو سکشن ہونا چاہیے اور زیادہ اس میں نزدیک سے دیکھا چاہیے جو یہاں کی جو سکیورٹی ہے تو اور زیادہ اس میں ہونا چاہیے کہ تاکہ یہاں کوئی انسانس کے لئے بزنا ہو یہ ایک ایسی سچویشن ہو کہ یہ یہاں کی جو چاہے وہ میجارتی سیکشن ہو چاہے وہ مینارتی سیکشن ہو یہ مطلب پورے ہاں کشمیر میں ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سکیورٹی ہے مطلب اتنا یہ کہنا چطہ آسان ہے شاید اتنا یہ مشکل بھی یہ کام ہے لہذا مجھے لگتا ہے جب تک ہم اس چیز کو پوری طرح سے جب تک ہمارے کانفیڈنس یہاں پیدا نہیں ہوگا یہاں کی سکیورٹی میں ایک جیسے کہ ہم اگزامپلز دے سکتے ہیں جو پیشنے یہاں نے سکیورٹی کو سنیے ہیں لوگ بلکل باہر آئے لوگوں کو کوئی ڈر نہیں رہا وہ لالچوک میں جمع ہوئے مشکیانہ میں جمع ہوئے وہ کہی بھی کینڈل مارے چھوڑے لیکن جاوے جی جب چناؤ ہوئے کشمیر میں بہت بڑ چڑ کے لوگوں نے رجحان دکھایا لگا کہ لوگتنطری رشواس بہال ہوا ہے ان کا نہیں میڈم وہاں پہ ناٹ میرے بھل بھل پیسہ ملے گا میں نے اندرہ گاندی کے ٹائم پہ بھی دکھا ہوا ہے یہ وہاں پہ پیسہ جب چاہیے ہوتا ہے تو گنگاتے اندرستان کے الگا دل ہے پاکستان میں نے بچپن سے یہی دیکھا ہے میری بائی سال کی سہی سال کی عمر تھی میں نے بچپن سے یہی دیکھا ہے آج بھی جو یہ بی جنڈے لہرہ رہے ہیں بچپن کو بولو کہ اپنے درم پہ قسم کھا کے بولے کہ پیچھے پیجے پی نے جب الیکشن لڑا وہاں پہ اتنے کنڈیڈیٹ کھڑے کر دی ہے موزی جی آئے پرزار کرنے بتائیے جتنے بھی کنڈیڈیٹ وہاں لوکل تھے وہ ان کے بائی بہن تھے ایک بھی آدمی نے جیتا ان کے گھر والوں نے ووٹ نہیں ڈالیا یہ تو سارا ہے ان کی تو فیکٹری چل رہی ہے ان کو چاروں اور سے ملائی مل رہی ہے اور یہ وہاں پہ انجوائی کر رہے ہیں آپ کچھ میر جائیے آپ دیکھ لیجئے مجھے جاوید دی سے اور میرے جو بھائی بیٹھے ہیں ان سے ایک ہی سوار پوچھنا چاہوں گا بھائی صاحب جب وہاں پہ ٹوریسٹ اتنے آ رہے ہیں وہاں پہ پیسہ لے کے آپ کی اکنومی چلا رہے ہیں کیا ایک ٹوریسٹ کو آج تک سکرائچ لگا کیا جو عبرنا چیاترہ پہ ابھی لوگ گئے تھے ان کو پتا ہے وہ چار دن آئیں گے پیسہ کھٹیں گے لیکن ان کو وہاں پہ ایک کشمیری پندت جس کی پانچ ہزار سال کی اسٹری ہے وہ ان کو ایکسپٹیبل نہیں ہے اس کو یہ ماریں گے اور تحسیل آفیس میں جب راحل بٹ کو مارا گیا تھا لوگل سٹاپ کا ہز تھا جب وہ بیچارہ راجستان کا بیچارہ وہاں پہ سرور کرنے آیا تھا بینک مینجر وہ تو ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں تو ہر بینک کے بارے گنمن کھڑا ہوتا ہے تو وہ گنمن کہاں گئی وہ بھی تھا یا جب وہاں پہ بینک میں کیا وہ راجستان اکیلا بیٹھا تھا اسے دارے پرماد کے دوئے ان کو یہ باتیں جو ہو رہے ہیں مطلب یہ جو ہو رہے ہیں ان چیزوں سے ہم ان چیزوں سے دو جا رہے ہیں میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے میں انڈیپیڈنٹ کا ڈیٹ ہوں میں نے انڈیپیڈنٹلی میں نے ایکشن لڑا ہے اور انڈیپیڈنٹلی میں نے جتا لوگوں نے مجھے ساہ دیا پورٹیکل پارٹی کے دیا وڑک کا prostu extraordinaire راکھیجلام آپ کے مرد کو ہم سمجھتے ہیں سہانوبوتی بھی ہے لیکن شکریہ آپ کا جاوی جی شرمد سمیں بہت کم ہیں آپ کا بھی شکریہ تمام مہمانوں کا شکریہ کیونکہ جنت کا مسئلہ ہے لیکن جنت کیوں آقا نہیں ہو رہی کیوں ہم انچین وہاں پر نہیں آ رہی ہم اب بھی ہم اتنے سنتوش نہیں کر سکتے کہ ہر ہفتے دو یا تین آتنکی دھیر کر دیے جاتے ہیں آتنکواد کا سمول ناش بہت ضروری ہے ایک اور جہاں کشمی میں رہے ہندو سکھوں کو سرکشہ کا بروسہ دلانا ہوگا کشمیری پندیتوں کو پھر سے بسانے کا لکشت تب ہی پورا ہوگا جب کشمیر گھاٹی ایک دم سرکشت ہوگی اس کے لئے بہت بڑے ابھیان کی ضرورت ہے لیکن اس میں ضروری ہے کہ ہماری اور آپ کی بھی سنکلپ صدی اور شکتی سے سرکار لگاتا رہا گئے بڑے فلال ایک بریک کے لئے رک رہے ہیں اس خاص پیشکش میں اتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلہ نیچورک ٹین پر لگاتا جا رہی ہے جائے موسیقی